موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آپ کے سامنے مولانا مدودی کی تفہیمات کی جلد اول سے ایک بہت اہم مضمون آپ کے سامنے یا اس کو آپ خطبہ بھی سمجھ سکتے ہیں وہ آپ کے سامنے پڑھنے جا رہے ہیں اس کا موضوع ہے قرآن پر سب سے بڑا بہتان تو آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہزین آمنوا واللہزین حادوا والنصارا والصابعین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون آیت نمبر سکسٹی کیوں یہاں پر صورت البقرہ کی سے یہاں پر عنوان سٹارٹ کیا جا رہا ہے قرآن پر سب سے بڑا بہتان آئیے قرآن مودودی کے الفاظ سے شروع کرتے ہیں یوں تو قرآن مجید کی آیات میں معنوی تحریف کرنے کی ہر زمانے میں کوششیں کی گئی ہیں اور ہر دور میں کج نظر لوگوں کا یہی شیوہ رہا ہے کہ کتابِ الٰہی کے واضح ارشادات کو توڑ مڑوڑ کر اپنے نفس کی خواہشات یا اپنے دوستوں کے روجانات اور مطالبات کے عین مطابق ڈھالتے رہیں لیکن زمانہ حال میں جو معنوی تحریف آیتِ مندرجہ عنوان میں کی گئی ہے اس سے بڑھ کر گمراہ کوئی تحریف شاید ہی کبھی کی گئی ہو دوسری تحریفات تو زیادہ تر احکام کی قطع و برید پر مشتمل ہیں یا تعلیماتِ اسلامی کے اجزاء میں سے کسی جز پر ضرب لگاتی ہیں مگر یہ تحریف سرے سے اس بنیاد ہی کو اکھاڑ پھینگتی ہے جس پر قرآنِ مجید تمام عالم کو ایک صراطِ مستقیم کی طرف دعوت دیتا ہے بلکہ اس سے بڑھ کر اس کی زد اس قائدہ کلیہ پر بھی براہ راست پڑتی ہے جو نوع انسانی کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے اور جس کے تحت ابتداءِ آفرینش سے بیعثتِ نبوی محمد علیہ السلام تک تنزیلِ کتب اور ارسالِ رسل کا سلسلہ جاری رہا ہے حقیقت میں اس تحریف نے روحِ ذلالت کی وہ خدمت انجام دی ہے جس سے آئمہِ کفر و ذلال بھی آجز رہ گئے تھے یہ ایک طرف تو غیر مسلموں کو قرآن کی دعوتِ حق قبول نہ کرنے کے لیے خود قرآن ہی سے دلیل بہم پہ پہنچاتی ہے دوسری طرف مسلمانوں کی جماعت میں جو منافقینِ اسلام کی گرفت سے آزاد ہونے کے لیے بیچین ہیں ان کو یہ کفر و اسلام کا امتیاز دینے کی اجازت خود اسلام ہی کی زبان سے دلواتی ہے اور تیسری طرف جو اچھے خاصے صاحبِ ایمان لوگ خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی پیروئی پر قائم ہیں ان کے ایمان کو بھی متزلزل کر دیتی ہے حتیٰ کہ وہ بیچارے اس شک میں پڑ جاتے ہیں کہ جب قرآن اور رسالتِ محمدی علیہ السلام سے انکار کر کے بھی انسان نجات پا سکتا ہے اور جب نجات کے لیے سرے سے کتاب اور رسالت پر ایمان لانے کی ضرورت ہی نہیں تو پھر اسلام کی پابندی محض بے مانا ہے اور ہمارا مسلمان ہونا یا ہندو عیسائی پارسی یہودی وغیرہ ہونا یقصان ہے عرض غرض یہ کہ شاہِ ضرب یعنی ماسٹر سٹروک ہے یہ جو ہر طرف سے اندر سے بھی اور باہر سے بھی اور اسلام کو نشانہ بناتی ہے داد دینی چاہیے اس ذہانت کی جس نے کتابِ ہدایت سے زلالت کا یہ ہتھیار نکالا شاید قرآن پر اس سے بڑا بہتان کبھی نہیں لگا گیا مجھے بکرست مجلسوں میں اس تحریف کے کرشمیں دیکھنے کا اتفاق ہوا اور خصوصیت کے ساتھ میں نے دیکھا کہ جدید تعلیم یافتہ حضرات پوری طرح سے اس کے شکار ہو رہے ہیں ناظرین ترجمان و قرآن میں سے بھی متدد اصحاب نے مجھے لکھا کہ اس آیت کی جدید تفسیر سے سخت غلط فہمیاں پھیل رہی ہیں بعض بیر مسلم مشاہر کی تحریروں اور تقریروں سے بھی اندازہ ہوا کہ اس تفسیر نو سے کافی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس وطنے کو دیکھ کر یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کا صحیح مفہوم قرآن مجید سے متعین کیا جائے اور جو معنی اس کو پہنائے گئے ہیں ان کی تردید خود قرآن ہی سے کرنی جائے کیونکہ جب قائل خود اپنے قول کی تشریح کر دے تو کسی شخص کو اپنے طور پر اس کے قول کو کچھ دوسرے معنی پہنانے کا حق نہیں پہنچتا جو آیت پڑی تھی سورة البقرؐ کی آیت نمبر 62 اس کا ترجمہ یہاں پہ ہے بے شخص جو لوگ ایمان لائے یعنی مسلمان اور جو یہودی ہوئے اور نصارہ اور سامی ان میں سے جو کوئی بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور جس نے بھی نیک عمل کیے ان سب کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں عجر اور ان کے لیے خوف اور رنج کی کوئی بات نہیں اس مضمون کا آدھا سورہ مائدہ کے دسویں رکو میں بھی تھوڑے سے تغیر لفظی کے ساتھ کیا گیا ہے دونوں آیتوں کا مفہوم متعین کرنے کے لیے ضروری ہے پہلے ان کا تجزیہ کر کے ایک ایک لفظ کا مفہوم متعین کیا جائے اس کے بعد یہ دیکھا جائے کہ جو جوابات ان آیتوں میں مختصراً بیان کی گئی ہیں اس کی تفصیل خود قرآن میں دوسرے مقام پر کس طرح کی گئی ہے نمبر ایک ان اللہزین آمنوا اس کا لفظی ترجمہ صرف اس قدر ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے مگر اس مبتدہ کی خبر من آمن باللہ والیوم الآخر جو بھی اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخر پر میں دوبارہ ایمان لانے کا ذکر کیا گیا ہے اس سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان لانے والے کا ایمان لانا کیا معنی رکھتا ہے اللہزینہ سے اگر وہی لوگ مراد ہوں جو خدا اور آخرت پر ایمان لائے ہیں تو ان کے لئے دوبارہ من آمن باللہ والیوم الآخر کہنا حضور ہوگا لہذا یہ ماننا لازم آتا ہے کہ اللہزینہ آمنوں سے مراد محض گروہ اسلام ہے اس کے مقابلے میں من آمن باللہ والیوم الآخر سے مراد وہ شخص ہے جو در حقیقت ایمان کامل کا حامل ہو بلا لحاظ اس کے کہ وہ کس گروہ سے انتصاب رکھتا ہے دوزول قرآن کے آہد میں گروہ بندی کے جو تخیلات دماغوں پر مسلط تھے وہی آج بھی مسلط ہیں ان کو پیش نظر رکھ کر یہ سمجھنا بہت آسان ہے کہ قرآن مجید یہاں دراصل فرق کر رہا ہے ان لوگوں کے درمیان جو اہل کتاب کے گروہ سے انتصاب رکھتے ہوں اور ان کے درمیان جو فل واقعہ حقیقت ایمان کے حامل ہو آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا فرقہ بندی کے نکتہ نظر سے ہی اشخاص میں تمیز کرتی ہے ایک شخص کو مومن یا مسلم کہا جاتا ہے صرف اس لیے کہ جماعتوں کی تقسیم کے اعتبار سے وہ مسلمانوں کی جماعت میں حامل ہیں اس سے بحث نہیں کہ وہ در حقیقت بھی مسلم ہے یا نہیں اسی طرح ایک عیسائی ایک یہودی ایک بدھی کو بھی اس کے ظاہری انتصاب کا لحاظ رکھتے ہوئے عیسائی یا یہودی وغیرہ کہا جاتا ہے قطع نظر اس سے کہ حقیقت میں وہ اپنے گروہ کے ایمانیات پر اعتقاد رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو اس قسم کی صورتحال نظل قرآن کے آہد میں بھی تھی حقیقت سے قطع نظر کر کے نوع انسانی کو ظاہر کے اعتبار سے گروہوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا لوگ اس لحاظ سے شخص اور جماعتوں کے درمیان انتیاز کرتے تھے کہ فلان شخص محمد علیہ السلام کی جماعت کا آدمی ہے اور فلان یہودیوں کے گروہ سے ہے اور فلان نصرانیوں کے پھر کے والا ہے چنانچہ اسی جماعتی تقسیم کے لحاظ سے منافرین بھی گروہ اہل ایمان اللذین آمنوں میں شمار کیے جاتے تھے حالانکہ فلواقعہ وہ ایمان نہ رکھتے تھے یہاں اللہ تعالیٰ اسی نقطہ نظر کی غلطی واضح کرنا چاہتا ہے اس لیے وہ حقیقت نفس الامری کو بیان کرنے سے پہلے گروہوں کا ذکر ان کے جدہ جدہ ناموں سے کر رہا ہے اور ابتدا اس نے مسلمانوں کے گروہ سے کی ہے واللذین حادو لفظی ترسمہ اس کا ہے وہ لوگ جو یہودی ہوئے مقصود یہاں بھی وہی ہے جس کی تصریح اوپر کی گئی ہے یہودی ہوئے سے مراد یہ نہیں کہ جنہوں نے حقیقت میں یہودیوں کا عقیدہ اور مسلک اختیار کیا ان کے لیے وہ حکم ہے جو آگے چل کر بیان ہونے والا ہے دراصل گروہ اہل یہود میں شمار ہونے والوں کو اللذین حادو سے تعبیر کیا گیا ہے سلسلہ کلام کے تحت یہاں نصارہ سے مراد بھی اعتقادی ایسائی نہیں بلکہ وہ لوگ ہیں جو ایسائیوں کی قوم میں شمار ہوتے ہیں وصابعین نمبر چار یہ لفظ اہل عرب کی زبان میں عراق الجزیرہ وغیرہ علاقوں کے اس گروہ کے لیے بولا جاتا تھا جس میں انبیاء مقتقدمین کی تعلیمات کے ساتھ کواقب پرستی کواقب پرستی یعنی ستارہ پرستی اور ملائک پرستی کے عقائد خلط ملط ہو گئے تھے یہاں بھی سابعین سے مراد محض اس گروہ کے لوگ ہیں نہ کہ سابیت سابیت سے اعتقاد رکھنے والے پھر نمبر پانچ من آمن باللہ والیوم الآخری وعمل صالحاں فلاہم اجروہم اند ربہم لفظی ترجمہ یہ ہے جو کوئی بھی ایمان لایا اللہ پر اور روز آخرت پر جس نے بھی نیک عمل کیے ایسے لوگوں کا عجر ان کے پروردگار کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ رنج یہاں اللہ تعالیٰ نے دراصل اس فیال کی تردید کی ہے جو عام طور پر پھیلا ہوا ہے انسانوں کی تخصیم نام و نصب ظاہری انتصاب کے اعتبار سے جو مختلف قوموں اور گروہوں میں ہو گئی ہے اس کے مطابق ان کا حشر بھی ہوگا یہودی یہ سمجھتا ہے جو یہودیوں کے گروہ میں شامل ہے وہی نجات پانے والا ہے اس کے گروہ سے باہر کسی کے لئے نجات نہیں نصرانی یہ گمان کرتا ہے کہ نصرانیوں کے گروہ میں شامل ہو جانا گویا اہل حق میں شامل ہو جانا ہے اور اس گروہ سے باہر سب اہل باطل ہیں مسلمان بھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ محض گروہ اسلام میں نام اور خاندان چند ظاہری اشکال و مراسم کے اعتبار سے شامل ہو جانا ہی مسلمان ہونا ہے اور اس لحاظ سے جو لوگ اس گروہ میں شامل ہیں وہ ان لوگوں پر شرف رکھتے ہیں وہ اس لحاظ سے ان میں شامل نہیں ہیں ان غلط خیالات کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان اور انسان میں حقیقی فرق و امتیاز ظاہری گروہ بندی سے نہیں ہوتا بلکہ اصل چیز ایمان اور عملِ سفالے ہیں جو مومن کہلاتا ہے مگر حقیقت میں ایمان اور عملِ سالے سے بہرہ ور نہیں وہ حقیقت میں مومن نہیں ہے اور اس کا انجام وہ نہیں ہو سکتا جو مومنین کے لئے مخصوص ہے اسی طرح یہودی اور نصرانی یا سابی گروہوں کی طرف جو منصوب ہے اگر وہ ایمان اور عملِ سالے کی صفات سے متصف ہو جائے تو وہ حقیقت میں یہودی یا سابی نہیں بلکہ مومن ہے اور اس کا حشر وہ ہوگا جو مومنین اور صالحین کے لئے مقرر کیا گیا ہے لیکن اگر وہ ان صفات سے آ رہی ہو تو جس طرح مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہونا کسی شخص کے لئے نافع نہیں اسی طرح یہودی یا نصرانی یا سابی گروہ میں شامل ہونا بھی کسی کے لئے نافع نہیں ہو سکتا قرآن مجید میں دوسرے وقامات پر یہود و نصارہ کی اس گروہ پرستی کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے اس کی تردید کی گئی ہے مثلا فرمایا آیت نمبر 111 باران البقرہ میں انہوں نے کہا ترجمہ ہے یہاں پر انہوں نے کہا کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا تا وقت یہ کہ وہ یہودی نہ ہو یا نصرانی نہ ہو یہ محض ان کے من سمجھوتے ہیں اے محمد علیہ السلام ان سے کہہ دو اگر تم سچے ہو تو دلیل لے کے آو کل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین ہاں جو بھی آگے سر تسلیم ہم کر دے گا وَلَا مَنْ أَسْلَمَا وَجْحَهُ لِللَّهِ اور نیکو کار ہوگا اس کے لیے اپنے پروردگار کے ہاں عجر ہیں اور ایسے لوگوں ایسے ہی لوگوں کے لیے کوئی خوف اور غنج نہیں ہوگا یہاں پہ بھی آیت انڈ ہو رہی ہے وَلَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُنْ يَحْزَنُونَ جیسے سورت البقرہ کی آیت جس کے اوپر یہ لیکچر شروع کیا گیا سورت بقرہ کی آیت نمبر باسٹھ سے اس میں بھی یہی الفاظ آ رہے ہیں وَلَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُنْ يَحْزَنُونَ پھر اگلی آیت یہاں پر مولانا قوٹ کر رہے ہیں سورت المائدہ کی آیت نمبر اٹھارہ اس کا ترزمہ کو سیوں ہے وَقَالَتِ الْيَهُودِ سے شروع ہو رہی ہے یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پیارے ہیں اے محمد علیہ السلام ان سے پوچھو کہ پھر اللہ تمہارے گناہوں کو کی تم کو سزا کیوں دیتا ہے دراصل تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے خدا نے اور انسان پیدا کیے ہیں پھر اگلی آیت مولانا قوٹ کرتے ہیں قَالُ لَنْ تَمَسْنًا نَنَّا وَلِی آیت انہوں نے کہا ترجمہ پڑھتے ہیں آل عمران کی آیت نمبر چوبیس اور پچیس کا ترجمہ میں پڑھ رہے ہیں انہوں نے کہا ہم کو آگ ہرگز نہ چوئے گی اور اگر چوبی گئی تو زیادہ سے زیادہ چند روز جو باتیں انہوں نے خود گھڑ لی ہیں انہوں نے ان کو اپنے دین کے بارے میں دھوکا دیا دے رکھا ہے پھر اس وقت کیسی کچھ گزرے گی جب ہم ان کو اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے اور ہر شخص کو اپنے کیے کا بدلہ ملے گا اور لوگوں کے ساتھ ظلم نہ ہوگا بلکہ وہ ہی کیا جائے گا جس کی حقیقت میں وہ مستحف ہوں گے اچھا پھر اس کے بعد اگلی آیت ایک اور یہاں پر صورت البخرا کی آیت نمبر نائنٹی فور مولانا کوٹ کر رہے ہیں کل انکانت لکون سے شروع ہو رہی ہے اور یہ آیت نمبر نائنٹی فور صورت البخرا کی ترجمہ پڑھتے ہیں اے محمد ان سے کہو کہ اگر اللہ کے ہاں آخرت کا گھر بس تمہارے ہی لیے ہیں اور دوسرے لوگ اس میں حصے دار نہیں ہیں تب تو تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے اگر تم سچے ہو آیت کا ترجمہ ختم ہوا آگے مولانا فرماتے ہیں ان تمام آیات میں یہی حقیقت واضح کی گئی ہے کہ اللہ کا کسی گروہ کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے نہ نجات پر کسی قوم کا اجارہ ہے تم اس بنا پر کسی خاص برطاؤ کا حق نہیں رکھتے کہ فلاں قوم میں پیدا ہوئے ہو یا فلاں جماعت سے منصوب ہو خدا کی نگاہ میں انسان ہونے کی حیثیت سے سب برابر ہیں کوئی قوم نہ بجائے خود چہیتی اور مقبول بارگاہ ہے اور نہ کوئی صرف اس لیے راندہ درگاہ ہے کہ وہ فلاں نام سے موصوم اور فلاں طبقہ سے منصوب ہے خدا کے ہاں اصل وزن انتصاب اور قومیتوں کا نہیں بلکہ اصول اور حقائق کا ہے سچے دل سے ایمان لاؤ گے اور نیک عمل کرو گے تو اچھا بدلہ پاؤ گے اور اگر ایمان اور عمل صالح سے خالی رہو گے تو کوئی چیز تمہیں بلی جدا سے نہ بچا سکے گی فاہ تم کسی گروہ سے تعلق رکھتے ہو اسی مضمون کو مسلمانوں اور اہل کتاب دونوں سے خطاب کرتے ہوئے بیان کیا گیا ہے سورة ان نساء کی آیت نمبر وان ٹوئنٹی ٹری اور وان ٹوئنٹی ٹور میں اس کا تجربہ پڑھتے ہیں آقابت کا مدار تمہاری خواہشات پر ہے اور نہ اہل کتاب کی تمناوں پر جو برا عمل کرے گا اس کا بدلہ پائے گا اور خدا کی پکر سے بچانے کے لیے اس کا کوئی حامی و مددگا نہ ملے گا اور جو نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ بائیمان ہو تو وہ مرد ہو یا عورت ایسے لوگ جنت میں جائیں گے دونوں قسم کے آدمیوں کے ساتھ رتی برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گئے آیت ختم ہوتی آگے ملانا فرماتے ہیں یہی بات ہے جس کو آیت زیر بحث میں ایک دوسرے انداز سے بیان کیا گیا ہے جس سلسلہ ایک کلام میں یہ آیت نازل ہوئی ہے اس میں بحث یہ نہیں تھی کہ مومن ہونے کے لیے کن کن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے اور صالح ہونے کے لیے عمل کا ذابطہ کیا ہونا چاہیے یہ تفصیلات قرآن میں دوسری جگہ بیان ہوئی ہیں وہاں تو محض یہ کھلیا بیان کرنا مقصود تھا کہ خدا کے ہاں اصل اعتبار حقائق نفس الامری کا ہے نہ کہ انقارجی مظاہر اور صدقی اشکال اور نمائشی انتباسات کا جن پر دنیا کے لوگ کٹے مرتے ہیں اسی لیے وہاں حقائق نفس الامری کی طرف ایک مختصر اشارہ کر دیا گیا اب اگر اس سے کوئی شخص یہ معنی نکالتا ہے کہ اس آیت میں چونکہ خدا اور آخرت پر ایمان لانے کا ذکر کیا گیا ہے اس لیے بس یہی دو چیزیں انسان کی نجات کے لئے کافی ہیں ان کے بعد کسی رسول یا کسی کتاب کو ماننے کسی شریعت کا اتباہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا یہ کہے کہ قرآن کر رہے اور ہر شخص اسی معذب کا پورا اتباہ کرے جس کا وہ معتقد ہے باقیرہ قرآن اور رسالت محمدی پر ایمان تو نجات کے لئے شرط نہیں تو ایسے شخص کے متعلق ہم صاف کہتے ہیں کہ وہ قرآن کی تفسیر نہیں کرتا بلکہ اس کے ساتھ مزاک کرتا ہے اس کی بعد تسلیم ہی نہیں کی جا سکتی جب تک کہ ان دو آیتوں کو مستثنہ کر کے سارے قرآن کا انکار نہ کر دی جائے اس میں شک نہیں کہ دین کی اصل ایمان باللہ ہی ہے اور اسی لیے آیات زیر بحث میں سب سے پہلے اسی کا ذکر کیا گیا مگر ایمان باللہ کے معنی یہ نہیں کہ بس خدا کے وجود مراد کیا ہے غلام اسلام عقلی آیت سورة البقرہ کی 112 آیت مراد کی جاری جس اس کا ترجمہ ہے جس نے اپنے آپ کو خدا کے سفر کر دیا اور نیک و کاری اختیار کی اس کے لیے اپنے رب کے ہاں عجر ہے اور ایسے لوگوں کے لیے کوئی خوف اور رج نہیں آگے مولانا فرماتے ہیں یہاں ایمان باللہ کی تشریح بیان کی کر دی گئی ہے اس سے مراد اسلام یعنی اپنے آپ کو خدا کی رضا کا مطیع بنا دینا ہے اور اس کا عجر بھی ٹھیک وہی بیان کیا گیا جو آیت ان اللہ آمن واللہ آد والی آیت میں آیت نمبر 62 میں بیان کیا گیا تھا آیت نمبر 66 میں بیان کیا گیا تو ایسا کرنے والا اس کا عجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کی لیے نہ خوف ہے نہ آیت نمبر ٹھیک ہے پاس نمبر آیت پھر دوسرے مقامات پر مزید تشریح کی گئی ایسا ایمان یا اسلام آدمی کو صرف انبیاء اور کتب آسمانی کی وساطت سے ہی مل سکتا ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص خود اپنی جگہ غور و فکر کر کے خدا اور آخرت کے متعلق ایک عقیدہ اور اخلاق فاضلہ کے متعلق ایک نظریہ قائم کرے یا اپنے ذاتی انتخاب سے کچھ کام لے کر کچھ باتیں اور مذہب کی اور کچھ اس مذہب کی چن لے اور وہ قرآن کی نظر میں مومن قرار پا جائے آگے ہم اولانہ آیت نمبر 136 اور 37 کو پورٹ کریں اس کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں قولو آمن باللہ سے شروع رہی ہے کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اس کی کتاب پر اور جو ہماری طرف آئی ہے ان کتابوں پر جو ابراہیم اسماعیل اسحاف یعقوب اور ان کے اولاد یعقوب کی طرف اتاری گئی تھی ان سب کتابوں پر اور جو تمام انبیاء کو ان کے پروردگا کی طرف سے دی گئی ہم ان تمام پیغمبروں میں سے کسی کو الگ نہیں کرتے ہم اسی خدا کے فرما بردار یعنی مسلم ہے اگر وہ ایمان لائے اس طرح جس طرح تم ایمان لائے ہو تو انہوں نے ہدایت پالی اور اگر وہ ایسے ایمان سے انکار کریں تو وہ زد پر ہیں آیت یہاں پر ختم ہوتی آگے ملانہ فرماتے ہیں آر عمران میں دوبارہ اسی مضمون کا آدھ کیا گیا اور نخنو لہو مسلمون تک بیان کرنے کے بعد صاف کہا گیا اس کا ترجمہ کچھ ہی آیت نمبر ایٹی فائف ہے یعنی جو شخص اس دین کو چھوڑ کر کوئی اور دین پسند کرے وہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ نامراد رہے گا اس لئے یہاں پہ بھی آگے پھر ملانا پھر اسی صورت میں دوسری جگہ فرمایا یعنی سورہ آل امران کی آیت نمبر بیس کو پوٹ کیا جا رہا ہے ترجمہ اس کا کچھ یوں ہے اگر وہ تم سے حجت کریں تو کہو میں نے اور میرے پیروں نے تو تم اپنے آپ کو خدا کی رضا کا مطی اہل کتاب سے کہو کیا تم بھی اس طرح اسلام لائے ہو اگر وہ اسلام لائیں تب وہ بے شک ہدایت یافتہ ہوں گے آگے اس کے بارے مولانا فرماتے ہیں ان آیات سے پوری سراحت کے ساتھ یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ آیت زیر تفسیر میں ایمان باللہ سے مراد محض خدا کو مان لینا نہیں ہے بلکہ انبیاء علیہ السلام اور کتب آسمانی کی تعلیم کے مطابق ماننا ہے اور اسی کا نام اسلام ہے قرآن نہایت قطعی الفاظ میں بار بار اس عمر کا آدھا کرتا ہے کہ نبی اور کتاب کا واسطہ انسانی ہدایت کے لیے ناغذیر ہے اس واسطے سے بے نیاز ہو کر کوئی شخص ہدایت نہیں پا سکتا اور اسی بنا پر کوئی شخص صاحب ایمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ خدا کے ساتھ اس کے پیغمبروں پر بھی ایمان نہ لائے پھر سورہ نور کی آیت یہاں پر کوٹ کی جا رہی ہے یعنی مومن تو وہی لوگ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائیں پھر سے آگے پھر سورة نیسا کی آیت 136 کوٹ ہو رہی ہے اس کا ترجمہ یہاں پر کیا جا رہا ہے اور جو کوئی اللہ سے اور اس کے ملائکہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسول اور آخرت سے کفر کرے وہ گمرائی سے بہت دور نکل گیا پھر اگلی آیت سورة اللہ کی یہاں پر کوٹ کی جا رہی ہے اور کتنی ہی بستیاں اور کتنی ہی بستیاں تھی جنہوں نے اپنے پروردگار اور اس کے رسول وں سے سلطہ بھی کی تو ہم نے ان سے سخت باز پرش کی اور ان کو بڑی بڑی سزا دی اور انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھا اور آخر کار وہ گھاٹے میں رہے یہ آیت سورة اللہ کی ختم ہوتی اس کا ترجمہ کے بعد ہم مولانا کہتے ہیں یہ ان بے شمار آیات میں سے چند ہیں جن میں صاف صاف بیان کیا گیا ایمان بللہ کے ساتھ ایمان بررسل کا تعلق قیر منفق ہے اور رسالت کا منکر کسی طرح خدا کا مومن نہیں ہو سکتا پھر یہ بھی بیان کر دیا گیا ایمان بل قطب اور ایمان بل رسل کے معنی یہی نہیں ہے کہ رسولوں کی عظمت و بزرگی کا اعتراف کر لیے جائے اور زبان کسے کہہ دیا جائے کہ ہم ان کو بھی مانتے ہیں ان کی لائیوی کتابوں کو بھی ایمان کے لیے محض اس طرح کا ایک تعظیمی اعتراف کافی نہیں جیسا کہ برہم و سماجی حضرات گاندی جی کی قسم کے لوگ کرتے ہیں بلکہ عملی اطاعت اور اتباہ بھی ضروری ہے اور اس قائدہ کنیہ کو تسلیم کرنا ایک ناغذیر شرط ہے کہ نبی کا قول آخری قول ہے فائنل آثورٹی ہے اس کے مقابلے میں اپنی وجہ چلانے کا کسی مومن کو حق نہیں پھر آگے سورہ نساء کی آیت نمبر سکسٹی فور کی جاری ہے وَمَا ارسلنہ مِن رسول اِلَّا لِيُقَع بِإِذْنِ اللَّهِ ہم نے رسول بھی بھیجا اس لیے بھیجا ہے کہ فرمان خداوندی کے تحت اس کی عطاعت کی جائے جس نے رسول کی عطاعت کی پھر آگے وَمَا اِلَّا فَقَتْ عَوَّا آیت قوٹ کی جاری سورہ نساء کی جس نے رسول کی عطاعت کی اس نے خدا کی عطاعت کی پھر آگے سورہ نساء کی عطاعت نمبر ایک سو پندرہ کورٹ کی جاری ہے ترجمہ اس کا یوں مولانا نے لکھا ہے جس شخص نے رسول سے جھگڑا کیا اور وہ حال کی حدایت اس پر واضح ہو چکی ہو اور مومنوں کے طریقے یعنی اطاعت رسول کو چھوڑ کر کوئی دوسرا ارتا اختیار کیا تو جدر وہ نڑ گیا ہم بھی اسے ادھر ہی نوڑیں گے اور اسے جہنم میں چھونکیں گے اور وہ اس کا بہت پورا ٹھکانہ ہوگا پھر آگے ایک اور سویت الاخضاب کی آیت نمبر چھتیس پورٹ کی جاری ترجمہ کسی مومنٹ مرد یا عورت کوئی حق نہیں پہنچ تھا یا اللہ اور اس کے رسول کی جس نے نافرمانی کی یعنی اللہ اس کے رسول کی جس نے نافرمانی کی وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہوا فلا ورب آگے ایک اور آیت یہاں پر سویت نساء کی آیت نمبر 65 کو غلبن پورٹ کیا جا رہا ہے نہیں تیرے رب کی قسم اس کا ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں یہاں پر آیت کا تو مولانا نے کوٹ کی نہیں تیرے رب کی قسم وہ ہرگز مومن نہیں ہوں گے جب تک وہ اپنے باہمی اختلافات میں نبی تجھ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں اور جو فیصلہ تو کرے اس پر اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں بلکہ بے چونوں چران اس کو تسلیم کر لیں اس کے ساتھ یہ تصریح کی گئی ہے کسی ایک نبی یا ایک کتاب کو یا چند کتابوں کو مان لینا کافی نہیں ہے بلکہ تمام انبیاء اور تمام خدای کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے حتیٰ کہ اگر ایک نبی کا بھی انکار کیا جائے گا تو تمام مولانا یہاں پر تجمہ لکھتے ہیں جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں میں تفریق کریں یعنی خدا کو مانیں اور رسولوں کو نہ مانیں اور جو لوگ کہتے ہیں ہم بعض رسولوں کو مانیں گے اور بعض کو نہیں مانیں گے وہ چاہتے ہیں کہ دنمیان کی راہ اختیار کریں وہ سب کے سب بال یقین کافر ہیں یہ آگے مولانا فرماتے ہیں یہ اس لیے کہ تمام انبیاء ایک ناقابل تفریق جماعت ہیں ایک ہی دین کی دعوت دیتے ہیں لہٰذا ایک کا انکار سب کا انکار بلکہ اصل دین کا دس آدمی ایک ہی بات کہتے ہو تو تمہارے لیے اس کے سوا چارہ نہیں یا تو سب کی تذیب کرو یا سب کی تقذیب کرو اور جو شخص ان میں سے نو کو سچا کہے گا اور ایک کو جھوٹا کہے گا دراصل دسوں کی دسوں کی تقذیب بلکہ خود اس بات کی تقذیب کا مرتقب ہوگا جو انہوں نے بالاتفاق بیان کی گئی ہے کی ہے آگے آیت یہاں پر اور مولانا کوٹ کر رہے ہیں سوت المومنون کی 51 سے 53 اس کے شارٹ یہاں پر لکھا جا رہا ہے اے پیغمبرو بلا شبہ تمہاری یہ جماعت ایک ہی جماعت ہے وَإِنَّ هَذِهِ اُمَّتُكُم اُمَّتُم وَاہِدَ بلا شبہ تمہاری یہ جماعت ایک ہی جماعت ہے اور میں تمہارے پروردگا میں تمہارا پروردگار ہوں لہذا مجھ سے ہی ڈرو پھر اسے آگے ایک اور آیت مولانا کی طرف سے سورہ شورہ کی آیت نمبر یہاں پر 31 کوٹ کی جا رہی ہے تیرہ آیت نمبر تیرہ کوٹ کی جا رہی ہے اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے اللہ نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ پھیرایا ہے جس پر چلنے کا چلنے کا حکم عوض باللہ من الشیطان الرجیم یہاں پر یہ آیت یہاں پر تھوڑا سا مسپرنٹ ہے اللہ نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ پھیرایا ہے اچھا نو لکھا نو مسپرنٹ تھا یہاں پر اللہ نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ پھیرایا ہے جس پر چلنے کا نوح کو حکم دیا اور جس کی وحی اے محمد تمہاری طرف بھیجی اور جس کا حکم ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا کہ اسی دین کو قائم رکھو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو یہاں سورہ شورہ کی آیت ختم ہوتی ہے آگے مولانا فرماتے ہیں اس قائدہ کلیہ کے تحت یہ آپ سے آپ پر آپ سے آپ لازم آ جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید کی تزدیق کی جائے کیونکہ اگر کوئی شخص تمام انبیاء پر ایمان لائے اور صرف حضور علیہ السلام پر ایمان لانے سے انکار کر دیا تمام کتب آسمانی کو مانے اور صرف قرآن کو نہ مانے تو در حقیقت وہ تمام انبیاء اور کتب آسمانی بلکہ اصل دین الہی کا منکر ہو گیا جیسا کہ اوپر بیان ہوا اس بیان کی اس بات کی تصریح قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں بے شمار مقامات پکی گئی ہے اسی بنیاد پر انبیاء سابقین اور کتب سابقہ کے ماننے والوں کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے اور ان سے صاف صاف کہا گیا ہے کہ اگر تم ان پر ایمان نہ لاؤگے تو تم کفر کے مجرم ہوگے یہاں پر آیت سورہ بخرا کے آیت نمبر اکانوے کوٹ کی جاری ہے اور جب خدا کی طرف سے ان کے پاس وہ کتاب آئی جو انہی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے میں اس کتاب کی توقع پر فتح کی دعائیں کرتے تھے مگر اس کے آنے پر انہوں نے اس سے انکار کر دیا حالانکہ وہ اسے خوب پہچان دیتے بس خدا کی لانت ہو ان کافروں پر اور جب ان سے کہا گیا ایمان لاؤ اس چیز پر جو خدا نے بھیجی ہے تو انہوں نے کہا ہم تو صرف اسی کتاب کو مانیں گے جو ہمارے پاس آئی ہے اس کے سوا دوسری کتاب کو ماننے سے وہ انکار کرتے رہے پھر آگے سورہ آل عمران کی آیت کوٹ کی جائے اس کا ترجمہ کچھ ہیوں ہے اللہ نے تم پر یہ کتاب برحق اتاری ہے یہ تذیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آ چکی ہیں بے شک جو لو خدا کی آیتوں سے منکر ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اہل کتاب آگے کور آیت کوٹ کی جاری سورہ نساء کی آیت نمبر 47 اے اہل کتاب امان اللہ اس کتاب پر جو ہم نے اتاری ہے جو ان کتابوں کی تذیق کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہیں قبل اس کے کہ ہم چہروں کو بگاڑ کر الٹا دیں یا ان کو اس طرح لانت زدہ کر دیں جس طرح ہم نے اصحاب صدق کو لانت زدہ کیا ان سے بھی زیادہ صاف الفاظ میں وہ اچھا یہاں پہ آیت سورہ نساء ختم ہوتی ہے اس سے آگے کہتے ہیں ملانا ان سے بھی زیادہ صاف ننوے بیان ہو رہی ہے اور اہل کتاب میں سے ایسے لوگ بھی ضرور ہیں جو ایمان لائے ہیں اللہ پر اس کی کتاب پر جو تمہاری طرف بھیجی گئی اور ان کتابوں پر جو ان کی طرف بھیجی جا چکی تھی ایسے ہی لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں عجر ہے یہاں پر بھی عجر والی آئیت آگئی یہ آخری آئیت نہایت واضح طور پر آئیت زیر بحث کی تفسیر کر رہی ہے وہاں کہا گیا تھا مسلمان یہودی عیسائی صاحبین میں سے جو کوئی اللہ پر آخرت پر ایمان لائے گا وہ اس کا عجر اپنے پروردگار کے ہاں پائے یہاں اس کی تفسیر اس طرح کر دی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے آج آنے کے بعد صرف وہی اہل کتاب خدا کے ہاں عذر پاس سکیں گے جو اللہ پر اور اس کی بھیجی ہوئی پچھلی کتابوں پر ایمان لانے کے ساتھ اس کتاب پر بھی ایمان لائے جو محمد علیہ صلی اللہ وآلہ پر اتاری گئی ہے اس سے زیادہ کھلی ہوئی تفسیر اور کیا ہو سکتی ہے اس کے باوجود جو شخص آیت ذہر بحث سے یہ معنی نکالتا ہو یہ یہودی کا بس پکہ یہودی بن جانا اور عیسائی کا محض پکہ عیسائی بن جانا قرآن کی نظر میں ہدایت افتا اور مستحق عجر ہونے کے لئے کافی ہے وہ خود قرآن کے سریح بیانات کے خلاف قرآن کی تفسیر کرتا ہے یہ سچ ہے کہ قرآن یہودیوں رسائیوں کو توراد انجیل کی اتباہ کی دعوت دیتا ہے مگر یہ بھی خبر ہے کہ اس دعوت کے معنی کیا ہے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہود و نصارہ قرآن اور محمد علیہ السلام کو چھوڑ کر توراد انجیل کا اتباہ کریں بلکہ اس کا مطلب دراصل یہ ہے کہ توراد انجیل میں محمد علیہ السلام اور آپ کے لائے ہوئے بغام کی پیروی کرنے کے لئے جو ہدایات دی گئی تھی ان کا اتباہ کیا جائے چنانچہ قرآن میں صاف کہ دیا گیا ہے اب توراد اور انجیل کا حقیقی اتباہ قرآن اور محمد علیہ السلام کا اتباہ ہے سورہ مائدہ کی آیت یہاں پر 68 کوٹ کی جائی ترجمہ ہے یا حلل کتاب سے اے اہل کتاب تمہارا دعوی حق پرستی ایچ ہے جب تک کہ تم تورات اور انجیل اور اس کتاب کی پیروی پر قائم نہ ہو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بھیجی گئی ہے پھر آگے ایک اور آیت مولانا کوٹ کرتے ہیں سورت العراف کی 157 نمبر آیت ترجمہ جو لوگ اس پیغمبر نبی امی کی پیروی کرتے ہیں جس کا ذکر انہیں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے وہی در حقیقت فلاح پانے والے ہیں اولائی کا امی افر اچھا جی یہ آیت ختم ہوتی پھر اس کے آگے کہتے ہیں مولانا یہ صرف اس بنا پر نہیں ہے کہ قرآن اسی قرآن اس تعلیم ہدایت کا لیٹس چدید بلکہ لاسٹ ایڈیشن ہے اس میں بہت سی چیزوں کا اضافہ کیا گیا جو پچھلے ایڈیشن میں نہ تھی بہت سی چیزیں حضب کر دی گئی ہیں جن کی اب ضرورت باقی نہیں رہی لہذا جو شخص اس ایڈیشن کو قبول نہ کرے وہ صرف خدا کی نافرمانی ہی کا مرتقب نہ ہوگا بلکہ ان خواہ سے محروم رہ جائے گا جو آخری اور جدید تری ایڈیشن میں انسان کو عطا کیے گئے ہیں پھر آگے سورہ مائدہ کی آیت نمبر پندرہ کورٹ کی جاری اہل کتاب سے چنو ہو رہی ہے ترجمہ مولانا نے یوں لکھا ہے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا پیغمبر آ گیا ہے جو تم کو کتاب الہی کی بہت سی وہ باتیں کھول کھول کر بتاتا ہے جن کو تم چھپاتے ہو اور بہت سی چیزوں سے معاف بھی کر دیتا ہے اگلی آیت یہاں کوٹ پی جاری ہے سورة العراف کی آیت نمبر 157 اور وہ ان کے لیے پاک چیزوں کو حلال اور ناپاک چیزوں کو حرام کرتا ہے اور ان پر سے وہ بھاری بوجھ اور وہ تو کو سلاس اتار دیتا ہے تو ان پر لدے ہوئے تھے اچھا آگے ملانا فرماتے ہیں نیز یہ اس لیے بھی ضروری ہے یہ اہل کتاب میں خدا کی پسلی کتاب میں قصدا تحریف کی اور بہت سی چیزوں کو بلا دیا اور بعض کتاب میں مثلا اصل منزل من انجیل کو کھو دیا جس کی وجہ سے اب کسی طرح ممکن ہی نہیں کہ کوئی اتباع قرآن کے بغیر موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام اور توران اور اختصار سے کوٹ کیا جارہ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے یہودی الفاظ کو ان کے اصلی معنیوں سے پھیر دیتے ہیں انہوں نے ان ہدایتوں کا ایک بڑا حصہ بھلا دیا جو ان کو دی گئی تھی اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں ان سے ہم نے عید لیا تھا مگر انہوں نے ان ہدایت کا حصہ بھلا دیا جو ان کو دی گئی تھی آگے مولانا فرماتے ہیں اب یہ ظاہر ہے کہ جن قوموں کے متعلق خود قرآن نے تزدی کی ہے کہ ان کو خدا کی طرف سے کتاب دی گئی تھی ان کے لئے بھی جب اتباع قرآن کے سوا کوئی رستہ نہیں ہیں تو پھر ان قوموں کو اتباع قرآن کے بغیر ہدایت کا رستہ کیسے مل سکتا ہے جن کا اہل کتاب مونا محض قائدہ قلیہ لکلی قوم حاد کی بنیاد پر فرض گل لیا گیا ہے مظاہر یہ کہنے بڑی رواداری نظر آتی ہے کہ اسلام صرف اپنے آپ کوئی حق نہیں کہتا بلکہ دوسرے مظاہر کو بھی سچا سمجھتا ہے اور اس کا دعویٰ یہ نہیں کہ لوگ جب تک اپنے مذہبوں کو چھوڑ کر اسلام نہ لائے ہدایت اور نجات سے بہر آئیاب نہ ہوں گے بلکہ وہ تو صرف یہ کہتا ہے اپنے مذہبوں کی اصلی ہو سکتا ہے اسی طرح انسان سے خدا تک سرات مستقیم بھی ایک ہی ہو سکتی ہے اسلام جب اپنے آپ کو سرات مستقیم کہتا ہے تو اس کے ساتھ یہ لازم آ جاتا ہے کہ اس کے سوا جتنے راستے ہیں وہ ان سب کو غلط تو تیڑے راستے خرار دے اسی راستے کو سرات مستقیم کہنا پھر مختلف راستوں کو راہ راست بھی قرار دینا کسی صاحب اقل کا کام نہیں ہے یہ اگر رواداری ہے تو محض ایک جھوٹی رواداری ہے اور قرآن ایسی رواداری سے صاف انکار کرتا ہے قرآن مجید میں تو محمد علیہ السلام کو صاف یہ اعلان کرنے کی ہدایت دی گئی ہے سورہ الانعام کے آیت نمبر وان ففٹی تری میں وَإِنَّ هَذَ سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا اور یہی میرا راستہ ترجمہ ہے اور یہی میرا راستہ سیدھا ہے لہٰذا تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ تم کو خدا کی راست بھٹکا دیں گے یہ ہدایت ہے جو خدا نے تم کو دی ہے شاید کہ تم پریز گار بن جاؤ آگے مولانا فرماتے ہیں محمد علیہ صلی اللہ علیہ تمام دنیا کو کھینج کر اپنی طرف لانے کے لیے آئے تھے اس لیے آپ کو اپنے برحق ہونے پر کمال درجے کا وطوق تھا آپ نہ مزبزب تھے اور نہ ماز اللہ خوش آمدی کے تمام راہوں پر چلنے والوں کے لیے مسالحت اور مدارات اور کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جاتے رواداری جتنی مستحسن چیز ہے اس سے بدر جہا زیادہ غیر مستحسن چیز جھوٹ ہے جس خص کو اس معاملے میں اپنی رواداری کا مظاہرہ کرنا ہو اپنی طرف سے ایسی داتیں کہہ سکتا ہے اگر اسے قرآن کی طرف سے وہ بات کہنے کا کیا حق جو اس نے نہیں کہی قرآن تو اس کے مقابلے میں علی اعلان کہتا ہے کہ محمد علیہ صلات و السلام اور قرآن کی پیروی مجات کا راستہ ہے تو اس کو اختیار نہ کرے گا اس کا انجام دنیا میں گمراہی اور آخرت میں خسران کے سوا کچھ نہ ہوگا سورت العراف آیت نمبر 58 میں ہے جس کا تظمہ کہہ تو اے انسانوں میں تم سب کی طرف خدا کا رسول ہوں قلیا ایوہ ناسو انی رسول اللہ علیکم جمیع پھر آگے سورت النام کی آیت نمبر 19 یہ اور میری طرف یہ قرآن وہی کیا گیا ہے تاکہ تم کو اور ان سب کو خبردار کرو جن تک یہ پہنچے پھر سورت السوا کی آیت نمبر 28 پہنٹ کی جاری ہے اے محمد ہم نے تم کو تمام انسانوں کے لیے خوش خبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے پھر آگے بخرا کی آیت نمبر 208 کوٹ کی جاری ہے اے ایمان والو تم سب کے سب اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے رستوں پر نہ چلو پھر آگے سورہ بخرا کی آیت نمبر 99 میں کوٹ ہو رہا ہے اے انسانوں یہ رسول تمہارے پاس خدا کی طرف سے حق لے کر آیا ہے ایمان لاؤ کہ اس میں تمہارے لیے بلائی ہے اگر کفر کروگے تو جان رکھو خدا آسمان اور زمین کا مالک ہے اے محمد پھر آگے ایک آیت کوٹ ہو رہی سورہ بخرا کی 99 اچھا جو اوپر ہم نے آیت کوٹ کی سورہ نساء کی سترہ نمبر آیت یائیو انناس والی آگے اگلی آیت ہے سورة بخرا کی 99 مولانا لکھتے ہیں اس کا ترجمہ اور آیت اے محمد ہم نے تمہاری طرف کھلی اور جو اس کا انکار کریں وہی نامراد ہوں گے پھر آگے سورة الانقبوت کی آیت کوٹ کی جاری ہے اس کا ترجمہ اختصار سے لکھا جارہا اور اسی طرح ہم نے تمہاری طرف کی کتاب بھیجی ہے اور ہماری آیتوں کو ماننے سے صرف کافر ہی انکار کرتے ہیں پھر آگے سورة نور کی آیت نمبر 63 یہاں پر کوٹ کی جاری ہے پس غوف کریں وہ لوگ جو رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں کہ کہیں وہ فتنے میں نہ پر جائیں یا کہیں کوئی سخت عذاب ان کو نہ آ لے پھر آگے سورة محمد یہ آیت دو آیات کوٹ کی جاری ترجمہ پڑھتے ہے جو لوگ ایمان لانے اور جنہوں لائے اور جنہوں نے نیک عمل کی جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کی اور اس ہدایت کو مان لیا جو محمد پر اتر گئی ہے کہ وہ ہی ان کے پروردگار کی طرف سے حق ہے ان کے گناہ خدا نے معاف کر دی اور ان کا حال درست کیا یہ جنہوں نے نام آنا انہوں نے باطل کا اتباہ کیا اور جنہوں نے مان لیا انہوں نے اس حق کا اتباہ کیا جو ان کے پروردگار کی طرف سے ہے پھر آگے ایک اور آیت سورة اللہ کی کوٹ کی جاری ترجمہ پڑھتے ہیں اس کا اللہ نے تمہاری طرف مومبر کو تمہاری آگائی کے لیے بیجا وہ تم کو اللہ کی کھلی کھلی آیات سناتا ہے تاکہ ایمان لانے والوں نیک عمل کرنے والوں کو تاریخی سے نکال کر روشنی میں لے کر ملائے پھر آگے آیت سورہ علی عمران کی کوٹ ہوتی ہے اے محمد کہہ دو اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو خدا بھی تم سے محبت کرے گا اور اگر وہ اس سے باز رہیں بے شک اللہ کافروں سے تو محبت نہیں کرتا سورہ علی عمران کی کتیس بتیس آیت یہاں پر پوٹ کی جا رہی تھی یہ پھر ملائے فرماتے ہیں یہ زور جو مذکورہ بالا آیات میں پایا جاتا ہے پر پورا پورا علم ہو اور جو اپنے علم کے مطابق نوئے انسانی کی اصلاح کا محکم ارادہ رکھتا ہو ایسے کلام کی قدر وہ کمزور اخلاقی طاقت رکھنے والے کس طرح کر سکتے ہیں جو صداقت کا یقینی علم بھی نہ رکھتے ہو اور پھر دنیا میں ہر ایک کو خوش بھی رکھنے کے مطمئنی ہو وہ تو بڑی سے بڑی بات جو کہہ سکتے ہیں وہ یہی ہوگی کہ بھائیو تم سب اچھے اور سب اچھے تو یہاں پر مولانا کہ یہ ختم ہوتا ہے بیان تو اللہ سے دعا ہے جو ہم نے پڑھا اللہ پاک اس حق کو ہمیں قبول کرنا والا بنائے اور اس دین حق کی اقامت اقامت کے لیے ہمیں پوری دنیا میں پھیل جانے والا بنائے اور جس طریقے سے مولانا مودودی رحم اللہ نے اس چیز کو بتایا کہ قرآن کے اوپر کیسے الزام لگایا گیا اتنا بڑا الزام لگا موسیقی